اسلام علیکم ویورز آج ہم جوم ڈرامی کا ریویو کریں گے شیری آریان کی رپورٹیں لے کر آتا ہے کہ یہ مینٹل ہاؤس میں رہا ہے شیری آریان کو تنگ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے لیکن یہ شیری کے لیے بہتر کر رہا ہے اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب یہ مریم کی محبت میں پاغل ہو جاتا ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اردگرد کے محول میں گھومے گا لوگوں کی باتیں سنے گا تو اس کا غصہ خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا لیکن اس کام کے لیے کچھ وقت لگے گا باقی تو ڈرامے میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ مریم ہر بات پہ پتہ نہیں کیوں رونے لگ جاتی ہے ہنسنے والی بات پہ بھی یہ رونے لگ جاتی ہے رونے والی بات پہ تو چلو رونا آتا ہی ہے جب آریان سے بات کرتی ہے تب بھی رو کر بات کر رہی ہے اپنے بھائی سے بات کرے گی تب بھی رو کر بات کرے گی ارے بھائی جی کیا رونے کے علاوہ بھی دنیا میں کام ہیں ویسے بھی بات ہو سکتی ہے ویسے مریم کے لیے ایک مشورہ ہے کہ یہ پہلے ایک دن خوب اچھی طرح رو دے اس کے بعد باقی ڈراموں میں کام کر لے آریان اور مریم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تین ماہ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے اور آریان اس کے بھائی کو جاب بھی کر کے دکھائی گا آریان جس دفتر میں بھی جاب کرنے کے لیے جاتا ہے وہی پر شیری اپنے دوستوں کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے تاکہ دفتر والوں کو دکھا سکے اس کی رپورٹیں کہ یہ پاگل ہے پہلے تو دفتر والے شیری کو ہان کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری سی وی بلکل ٹھیک ہے ہم تمہیں جاب پر رکھ لیں گے لیکن بعد میں اسے کال کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا ڈیٹا نکلوایا ہے جس سے پتا چلا ہے کہ تم پاگل ہو تمہارا دماغ ٹھیک نہیں تمہیں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں پھر آریان جب کسی دفتر میں جائے گا انہیں خود ہی بتا دے گا کہ میرا تھوڑا سا مسئلہ تھا ذہنی دباؤ تھا ڈپریشن تھا جس کی وجہ سے میں کچھ دن منٹل ہاؤس میں بھی رہا ہوں اب میں بلکل ٹھیک ہوں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کوئی بیماری نہیں اس کا علاج ہے بندہ ڈپریشن میں آ ہی جاتا ہے اردگرد کے ماحول کی وجہ سے لیکن وہ بھی اس کی بات سننے سے انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ایسے انسان کو اپنے دفتر میں نہیں رکھ سکتے تو آریان کو خود پر بہت غصہ آتا ہے آریان غصے میں جب دفتر سے باہر نکلتا ہے تو اس سے ملے گا جس کے ساتھ اس کی والدہ کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ اسے پرشان دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے پھر آریان اسے بتائی گا کہ میں جس دفتر میں بھی جاتا ہوں مجھے ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ تم پہلے بیمار تھے اب تو میں ٹھیک ہوں لیکن پھر بھی دفتر والے مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں کم از کم یہ مجھے آزمات ہو سکتے ہیں اگر میری وجہ سے کوئی کام خراب ہو کوئی نقصان ہو پھر یہ مجھے دفتر سے نکال دیں پہلے ہی کہ مجھے ریجیکٹ کر دیتی ہیں تو وہ شخص اسے کہے گا تمہیں اتنی مجبوری کیا ہے کہ تم یہی جوب کرنا چاہتے ہو تو یہ بتائے گا کہ محبت ہے محبت کی وجہ سے مجھے یہ جوب کرنی پڑ رہی ہے تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ ایسی محبت کو تم چھوڑ تو جس کے لیے تمہیں اتنا زلیل ہونا پڑے جواب میں آریان کہے گا کہ محبت کی گرے دل پر خود نہ لگائی جاتی ہیں اور نہ ہی کھولی جاتی ہیں میں محبت کو بھلا کس طرح چھوڑ سکتا ہوں ادھر آریان کا والد اپنے سٹوڈنٹ کو کلاس دے رہا ہوتا ہے کہ محبت ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اس میں ساری زندگی انسان کو اسی جنگ میں گزارنی پڑتی ہے ادھر مریم کو جب پتا چلتا ہے کہ آریان ہر دفتر میں دھکے کھا رہا ہے لیکن اسے جاپ نہیں مل رہی تو مریم بیچاری پھر رونے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی دوستیں کہتی ہے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آریان میری وجہ سے دھکے کھا رہا ہے وہ ایسا نہیں جواب میں اس کی دوست کہتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور محبت میں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے مریم ٹینہ کو کال کر کے آریان کا حال پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آریان تمہارے لیے بہت پریشان ہے جواب میں مریم کہتی ہے کہ میں بھی اس کے لیے بہت پریشان ہوں بہت بے چین ہوں لیکن مجبوری ہے میں اس سے بات نہیں کر سکتی ہم دونوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اب ہم دونوں دلوں کو اس وعدے کو نبھانا ہے ادھر شیری اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ آریان کو جاپ مل جائے گی جواب میں اس کا دوست کہتا ہے اگر تم نے اس کی پاگلپن کی روپورٹیں بنوا لی ہیں تو پھر تو اسے جاپ ملنا بہت مشکل ہے لیکن آریان کو جاپ مل ہی جائے گی اور مریم کو دفتر میں رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں اس کے پاس کوئی مریض نہیں آتا یہ وہ ڈاکٹر ہے جسے اپنے دفتر میں بیٹھ کر صرف رونا ہوتا ہے اور جس کی اسے تنخواہ ملتی ہے شیری اور اس کے دوست جیپ میں بیٹھ کر بس مندر کے پاس سڑکوں پر گھومتے رہتی ہیں اور مشورے کرتے رہتے ہیں کہ آریان کو کس طرح دکھ پہنچایا جائے اصل میں شیری کے پاس پیسہ بہت ہے اس کی بہن ڈاکٹر جو ہے کمانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے پیسے والی مشین ہے یہ کماتی جائے گی اور شیری صاحب اپنے نشے میں اس کا پیسہ اڑاتے جائیں گے اور آریان کے والد کے پاس بھی بہت پیسہ ہے اسے بھی جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب شیری نے ویسے اچھا کام ڈھونڈا ہے اس کے لیے کہ ویسے بھی یہ فارغ ہی گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ خراب رہتا ہے اب یہ کسی دفتر میں کام کرے گا اپنے دھیان لگے گا اس کا دماغ بالکل نارمل ہو جائے گا اور رائٹر نے مریم کے لیے لکھ دیا ہے کہ وہ روئے گھر میں ہو تب بھی روئے اپنی کام پر ہو تب بھی روئے اس بیچاری کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہے ایک ڈکٹر بھلا کب روتا ہے وہ بھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے بھائی نے آریان کو کام کے لیے ہی کہا ہے کسی جنگ پر لڑنے کے لیے تو نہیں کہہ دیا کہ جاؤ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے اس میں جا کر تم لڑو یہ تو اپنی دوست کے گلے لگ کر اس طرح رو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح آریان جنگ پر جلا گیا ہے اور یہ شہید ہو جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور اپنی دوست کو رو رو کر بتا رہی ہوتی ہے کہ آریان بچارہ میرے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ارے بھاجی یہ کوئی پہاڑ کھود رہا ہے جو تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ایک جاپ ہی تو ڈھونڈ رہا ہے